اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ ٹوڈے آئی ویل ٹیل یو آباوٹ دا کیموٹر سینسز پیپر کہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیموٹر سینس پیپر آپ نے جو فیڈر بورڈ ایگزیمنیشن کا ہے جو ابھی ای شیٹ کو پر جو آپ نے سبجیکٹیف پیپر اٹیمٹ کرنا ہے وہ آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے اور آئی ایف ٹیکن ٹو سیمپل پیپر میرے پاس ایک قویسٹن پیپر ہے اور دو مختلف سٹوڈنٹ کا جو پیپر ہے انہوں نے ای شیٹ کے اوپر اٹیمٹ کیا ہے سبجیکٹیف پورشن پیپر آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے تاکہ آپ بورڈ میں آپ مسٹیکس سے بچ سکیں اور غلطیوں سے بچ سکیں اور میکسیم مارکس آپ گین کر سکیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے جو کرسن پیپر ہے اس کے بعد دونوں سٹوڈنٹ کے آپ یہ پیپر دیکھیں گے اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ ٹوڈے آئی ایم ٹیلنگ یو آب آؤ و آو ٹو اٹیمٹ دا ای شیٹ پیپر کہ آپ نے سبجیکٹیف پیپر اور کمیتر سینسز کے سبجیکٹیف پیپر کو ای شیٹ کے اوپر کیسے سالپ کرنا ہے اور کیسے مشٹیکس سے بچنا ہے تاکہ آپ بورڈ میں میکسیم مارکس دے سکیں اب میرے سامنے ایک سیمپل پیپر پڑھا ہوا ہے جو کہ کمیتر سینسز سے ریلیٹیڈ ہے جو کہ ایک سیمپل پیپر ہے جو کہ we can say that سٹینر پیپر اب اس میں دیکھیں سیکشن ب کے یہ شورٹ کسن ہے جس میں you have to attempt any 9 parts and 9 multiple 3 27 marks اور سیکشن c میں you have to attempt 2 قسن سیکشن ب جو ہے وہ شورٹ کسن کا ہے اور سیکشن c جو ہے وہ لانگ کسن کا ہے اب میرے پاس جو سٹوڈنس کے سیمپل پیپر ہیں ہم دیکھیں گے کہ سٹوڈنس نے پیپر کو کیسے سالک کیا اور اس میں mistakes کیسے آپ mistakes سے بچا جا سکتا ہے اب سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں پر سٹوڈنس نے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر clear instruction mention ہے کہ write down your row number and version number in the relevant space and boxes also fill in the relevant bubble for row number and version number correctly آپ نے row number اپنا جو ہے نا یہاں پر اور یہ bubble sheet آپ نے answer sheets کے جو ہے یہاں پر آپ نے bubble sheets آپ کو provide کی جائے گی جو آپ نے fill کر دی and version number correctly تو میرا جو آج کا focus point ہے کہ آپ نے subjective paper کو subjective portion کو کیسے آپ نے کرنا ہے اچھا کسی بھی irrelevant جگہ پر اگر آپ یہاں پہ name یا اپنا row number mention کریں گے تو وہ اس میں board کے point of view سے وہ punishable ہے اور آپ کا paper اس میں cancel بھی ہو سکتا ہے تو کسی بھی جگہ پہ آپ کسی بھی line پہ آگے پیچھے water پہ آپ اپنا name یا row number یا کچھ چیز mention نہیں کر سکتے ہر چیز proper اس کی جو ہے نا وہ relevant space اور box میں ہی mention کریں گے اسی طرح آپ اس paper کو band نہیں کر سکتے اور آپ اس کو fold or stepل اس کو نہیں کر سکتے اب دیکھیں کہ یہ آپ کا row number یہاں پہ آپ row number کریں گے یہ subjective paper کے لئے یہاں پہ آپ اپنا row number fill کریں گے according جس طرح آپ نے اپنا objective paper پہ row number fill کی ہے اب یہاں پہ آپ name of the examination یہاں پہ یہ ssc1 یہ ssc2 لکھیں گے اب جس طرح یہ ssc2 ہے یہاں پہ آپ لکھیں گے ssc2 سکینڈری سکو سٹکے 2 سبجیکٹ آپ کا کمٹرس ہیں سے date 9 اچھے OMR sheet number آپ وہاں سے OMR sheet number جو sheet number اس کے پر جو sheet number mention آپ لکھیں گے یہاں پہ آپ کے signature ہوں گے اب یہ signature deputy subject یہاں پہ رہوں گے اب جو question ہے کہ answer the question part at the space specified for it don't write your name row number or any identification mark anywhere in the answer book except at the specified place as it is punishable under board role اور کسی جگہ پر آپ اپنا name row number mention نہیں کر سکتے اب یہاں پہ اس بچے نے اپنا یہاں پہ name لکھا ہوا ہے اب یہ not allowed ہے اور یہ punishable labor اس کا paper cancel ہو سکتا ہے تو آپ جب آپ board میں paper fill کریں گے تو just آپ نے جو relevant spaces ہے اس کے اندر اپنا roll number mention کر دیں اپنا name لکھنا ہے اپنا یہاں پہ جو name examination subject paper کسی بھی جگہ پر آپ اپنا name جو وہ mention نہیں کر سکتے relevant spaces کے اوپر آپ نے اپنا roll number اور جو بھی آپ کی requirement ہے paper کی آپ نے attempt کر دیں اس سے ہٹ کر آپ نے کوئی بھی چیز کوئی بھی آپ نے information نہیں دینی اب دیکھیں اب اس میں اب question number two جس میں جو یہ short question ہے اور question number three یہاں پہ long question ہے اسی طرح short اور long question کی space mention ہے اب دیکھیں یہاں پہ numbering mention question number two part اب اس بچے نے question attempt کی ہے اور question attempt کرنے کے بعد اس نے اس کو جو ہے نا وہ cutting کر دیئے تو اتنی زیادہ cutting کی ضرورت نہیں اگر آپ نے ایک تو غلط ہو گیا تو آپ اس کو cross کر دیں پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر question number two second part سے پہلے یہاں پر یہ space آپ کی کافی دست space بچ رہی ہے یہاں پر بھی آپ اسی question کو اگر آپ correct کر کے یہاں پر answer لکھنا چاہیں تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں just ایک single line سے اس کو correct کر دیا کریں اور باقی بھی آپ دوبارہ کر لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ اس کو short کر کے لکھیں لیکن اب اس بچے نے ایک تو attemptly بھی غلط طریقے سے کیا اور اس کو سارا rough کر دیا تو یہ ایک bad impact پڑتا ہے کہ start میں یہ کہ آپ نے اپنے paper کو drop کر دیا اب second question number two اب جام پر آپ نے blank space چھوڑ دی اپشن پر آپ نے اس کو چھوڑ دیا یہ اپشن ہے تو وہاں پر آپ pencil سے use pencil آپ pencil سے لائن لگا دیں تا کہ آپ نے یہاں پر blank space چھوڑ دی یہاں پر آپ pencil سے لائن لگا دیں اب دیکھیں question number two کا جو third part ہے question number two کا جو third part ہے اب اس میں دیکھیں کہ اب اس بچے نے truth table کی definition نہیں لکھی لیکن اس نے اس کا table بنائے first تو یہ کہ three marks کا ہے اب یہاں پر اس رامنس کی definition لکھنی نہیں ٹھیک اب question number two third part ہے question number two third part given ہے define truth table also to the truth table of nor gate تو سب سے پہلے آپ truth table کو define کرنا ہے یہاں پر آپ easily اس کو define کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کا table بنا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کا logical symbol بھی آپ اس کا بنائیں گے تاکہ آپ کو full by marks سکتے ہیں اب آپ کے اینف سپیس ہے کہ آپ اس کو منیجمنٹ بھی آپ اس کو منیج کر سکتے ہیں question number two fourth part analyze the problem solving اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے short two three land use ki باقی land short dh اب اس میں جو according to book اگر آپ topic لکھیں تو یہ اس میں اچھے points points بند سکتے ہیں تاکہ maximum marks to gain کر سکتے ہیں اور اس کے بعد question number two fifth part pre-processor directives اور اس کی example ہے اب اس بچے نے pre-processor directive کی complete definition بھی نہیں لکھی اور اس نے example بھی proper way میں نہیں دی تو just attempt کرنے کا one marks مل گیا ہے آپ نے اس کی proper definition لکھنی اور بڑابنس کی example دینا اسی طرح question number two six part یہ space بیچ میں آ رہی یہ space تو نہیں چاہیے آپ یہاں پہ relevant example دے سکتے ہیں وہ کہ اگر space بنتی تو پھر آپ پہ pencil سہجیں گو اس لائن draw کر دیں اس بعد question number two six part variables variables وہ quantities ہیں ویریبل لکھنی سٹنگ ویریبل اور نمیرک ویریبل یہاں پہ آپ proper لائن لگا دیں اور دونوں کی definition لکھیں اور دونوں کی relevant example جو آپ یہاں پر دیں گے دیکھیں question number two six part difference between else if and switch statement اب سب سے پہلے آپ اس کی ضرورت نیتی جسٹ آپ دونوں کی definition لکھیں اور relevant اس کی ایک example دی دیں اسی طرح یہاں پہ یہ cutting کی گئی ہے question number کو cutting کر کے اس کو ایسا نہیں کر سکتے it is not allowed یہ یہ allowed نہیں ہے اس کے جو آپ نے اس space اندر کیونکہ یہ 14 15 lines ہے اور یہ دیکھیں کہ ایک line چھوڑ کے line لکھا گیا یہ غلط لکھا ہے آپ just else اس کی یہ جو difference لکھا ہے یہ پہ question number given is question two part is just آپ here different mention can else statement here first line پہ لکھیں else statement لکھیں second here switch statement لکھیں اور یہ پہ آپ آگے اس کی دو تین لین لکھیں اور relemit اس سنٹیکس دیتے اتنا بڑا سنٹیکس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی در switch میں بھی اتنا بڑا آپ کو سنٹیکس لکھنے ضرورت نہیں just mention کر دیں یعنی ایک improper way میں attempt کیا گیا just syntax لکھا گیا اس لکھے اس لئے اس کے marks میں کم ہے پرامی ٹھیک لکھے گئے اور آپ دیکھ ہیں کہ یہاں پہ سپیس آپ کیا رہی ہے اس سپیس کو رائٹ پہ کر دیں تو آپ پرامی لکھیں لائن لگا کے آپ ایک output بھی لکھ سکتے ہیں یہ جو آپ یہ دیکھ ہیں کہ آپ نے left side پہ 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 کافی در سپیس چھوڑ دی یہاں پہ آپ پرام لکھیں اور یہاں پہ رائٹ سیڈ پہ لائن لگا کے آپ پرامی ریلیمنٹ output لکھیں تو آپ کو 3x3 marks مل جائیں تو یہ ایک طریقہ پہ پر اٹمیل کرنے کا سپیس کیسے منجز کرنا ہے اور یہ جو سپیس آپ چھوڑ اس کو آپ یوز ہو جاتی اور یہاں پہ جس سپیس بچ جاتی وہاں پہ easily لائن لگا کے پینسل سی لائن لگا کے آؤٹپوڈ منجز کر سکتا تھا اس طرح جو ایمپیکٹ ٹیپر کا بھی اچھا پڑتا اور اس کو میکسیمم mark سے بچہ گین کر سکتا اب دیکھیں کہ پارٹ 11 دیکھتے رائٹ اپ رام ڈائٹ ری ٹیمپریچر ان سینٹی گریٹ سکیل ان کنور ان ٹو فار ان پرن آن دی سکرین یہ دیکھ نہیں اب اس میں اس کو یہاں سے اس نے ٹھیک لکھ ہے لیکن اس میں بھی یہ اگر آپ یہ جو یہ رائٹ سائے یہ جو مارجن ہے اس کو اس نظائق ہے یہاں پہ آپ آنسر یہاں سے اس طرح لکھیں یہاں پہ بارٹر میں اور یہاں پہ آپ لائن لگا کے اس کے آپ آؤٹوڑ منشن کر سکتے ہیں نیچے بھی اس کی جگہ ہے اور یہاں پر آؤٹوڑ منشن کر سکتے ہیں اگر آپ لائن خالی چھوڑ تو وہاں پہ لائن لگا دیں یا تو آپ اس کو ایک آؤٹوڑ آپ یہاں پہ منشن کر سکتے ہیں اس کے لائن پارٹ پرینٹ اف سکین اف میگا ڈیفرنس ہے اب دیکھیں ان کے ایک ڈیفرنس پرابر منشن نہیں کیا گیا پرابر ڈیفرنس اب آپ یہ دیکھ رائیٹ اور لیفٹ سے بھی سپیس چھوڑی جا رہی اور بیچ میں لین چھوڑی جا رہی اور یہ بڑا بڑا لکھا گیا ہے تو یہ ایک اپ پرابر اچھے اٹیمٹ نہیں کیا گیا اب جو بیچ میں جو اپشن پر چھوڑ دی گیا چھوڑ دیا گیا بلین فنکشن کا جو لوجک سرکٹ بنا ہو ہے اب یہ بال پینٹ سے بنا ہو اور بڑا بیڈ امپیکٹ آ رہا ہے اس کو پینسل سے پراپر وے میں اور یہ جو لین جو بنائیں گے اور پینسل سے ایک بیڈ امپیکٹ بڑا ہے تو اب اس کو سی دی لین سے بنائیں گے بھی نہیں کی ایک تو پروگرامنگ آپ سویس سٹیٹمنٹ پروگرامنگ کریں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس کافی اپشن ہوتی آپ ایزی لی اس کی آؤٹپوٹ پیج پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پیج میں آپ یہ دیکھیں کہ اب یہاں پہ اس بچے نے بہتر انداز میں کیا مارکر یوس کیا ہے اور لائن سپیس بھی یوس کی کیونکہ آپ کے بس سپیس زیادہ ہے تو یہاں پہ لائن بیچ میں چھوڑ سکتے مارکر یوس کر سکتے آؤٹپوٹ لیا کیونکہ آپ کے پر لانگ قسم میں سپیس زیادہ ہوتی ہے تو یہاں بچے نے یوس کیا ہے اگر 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 لیکن یہاں پہ اس نے اس کے ریلیونٹ ایگزیمپل نہیں دی اب یہ اس بچے کی اگر آپ مارکس کے اگر اگر یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنک اپلائی کرتا تھوڑی سی یہاں پہ فگر کے لئے پینسل یوس کرتا اور اسی انفرمیشن کو ایک دیسن میں پریجن کرتا تو یہ اسی نالج سے ایک بہتر مارکس گین کر سکتا تھا یہ فرسٹ آپ کبھی بھی آسان نہیں کریں کہ آپ پیپر میں کٹنگ کریں اگر آپ آپ پر چھوڑ تو ایک سنگل لائن دراؤ کر دیں اور باقی سپیس پر بھی پر رام لکھ سکتا اگر نہیں تو اس بچے نے بلو 80% مارکس لی ہیں کیونکہ اس کا پیپر اٹمٹ کرنے کا جو ایفیکٹیف نہیں تھا اب ہم دوسرے پیپر کی طرف آتے ہیں کہ آپ پیپر کو اچھے وی میں کیسے اٹمٹ کر سکتے ہیں ایک چیز یاد رہے کہ آپ نے پیپر میں کسی بھی جگہ پر رولمبر ورجن نمبر اور آنسر یہاں پی کیونکہ اس بچے نے فل بائی فل اٹمٹ کی سلیٹ فل بائی ٹول مارکس ہیں اس کے ایک ایموٹر سینسز میں اب ہم آتے ہیں اس کے ای شیٹ کے اوپر جو سب جو سب پہلے نیم او ایگزمینیشن سس جو آپ کے رولمبر کی سپیس ہے یہاں پر رولمبر دیں گے اب سیکنڈ پیپر اس بچے کا ہے جس بچے نے فل بائی فل مارکس گین کی ہے ہم یہ دید مینشن کی سبجیک پیپر کمی سینس 2 ایس ساری انفرمیشن آپ کے ذہن مائن میں ہونی چاہیے اور آپ نے ریلونٹ سپیس پہ انفرمیشن دیں گے اب دیکھیں نوکم ٹو دی قیسن نمبر ٹو اپ دیکھیں قیسن نمبر ٹو ایک پیپر چاہ کر سکتے مینشن کی اور ساتھ اس نے آنسر لکھے اور ایک بس میں اس کو اٹمیڈ کی ہے کہ پرومیگ بھی اس نے لکھئے اور ساتھ اس کی آؤٹپوٹ بھی بنا کس آؤٹپوٹ کو مینشن کر دی یہ آؤٹپوٹ رائٹ سائٹ پہ بھی مینشن کر سکتا تھا لیکن اس بس میں آٹپوٹ کوئی اس نے لائن ضائع نہیں کی اور question بھی اٹمیڈ کی ہے اور اس کے ریلیمیٹ آؤٹپوٹ بھی اس بچے نے مینشن کرتی ہے تو سب بچے نے اس طرح پر اٹمیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی لائن ضائع بھی نہیں کرنی اور آؤٹپوٹ آپ نے مینشن کا جب اب دیکھیں question number 2 جو 3rd part truth table اب truth table میں دیکھیں کہ اس بچے نے کتنی پروپر اس کی definition mention کی ہے truth table اس کی پوری definition اس نے mention کی ہے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچے نے truth table بنائی ہے اور ساتھ اس کی equation اور truth table اور اس complete information دیئے اور اس نے کوئی لائن جو ہے اس نے ضائع نہیں کی اور to the point چیز کو mention کی اس کی definition اور relevant اس کا table اور اس کی sim اسی تحرے انیلائزنگ کی پرابلم اس بچے نے تمام 14 لائن کو جو اس نے پورا define کی ہے اور اس میں جو question generate ہوتے ہیں اس کو بھی پراپر define important point بتا دیتے تاکہ examiner آپ وفل ویبل marks دے سکے اب یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی mistake ہے کہ جو آپ نے paper blank چھوٹ دی وہاں پہ آپ pencil سے ایک اس طرح کی line draw کر دے تاکہ پتہ چلے کہ یہ آپ نے space blank چھوٹ دی ہے یہ option پر اور آپ نے next question attempt کی اب یہ option پہ اس لئے یہ پر اس کے پاتھ دیکھیں کہ question number 2 کا switch statement اور else if statement دونوں کے جو difference ہے پوائنٹس کے صورت میں دونوں کا syntax بھی لکھا ہے کالم بنا کے دونوں کا difference بہترین represent کر دی again programming write a program to find sum of first ten number first ten number کا sum print کر دیں again اس بچے نے program بھی folet پر attempt کی ہے پورا پورا پرام لکھ آؤٹپوٹ کو بچے نے mention کر دیئے کہ output کو کیسے لکھا جا سکتا ہے یہ output یہ ہے یہاں پہ رائٹ ہیٹ پہ بھی یہاں پہ بھی لین ایک ڈراغ کر کے پینسلز یہاں پر آپ output mention کر سکتے ہیں اس قلاب کر 2 کا 9 پار دیکھیں program right to find the factorial اب جہاں cutting ہو وہاں سنگل ایک line سے cutting کر دیں اب اس نے فیکٹوریل کا پوروام نے اس پوروام کا flow chart بھی یہ space management ہے آپ نے space کو کیسے manage کی ہے اور آپ نے کیسے اپنے knowledge کو answer دیا اور ساتھ اس کی output اب examiner کے پاس کوئی ایسا وی نہیں کہ اس بچے کے مارک سکتے اس لئے 3 by 3 فل مارک سے بچہ gain کرتا جا رہا ہے پوروام لکھا ہے اور جو space اس کے پاس بچے اس میں بلاک بنا کے easily اس بچے نے اس کی output mention کی ہے اور یہ بیس 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 دیکھیں کے اس میں دیکھیں question number to find the temperature in Fahrenheit اب اس بچے نے Fahrenheit temperature اب اس نے again پوروام لکھ ہے اور یہاں جو دو تین لائنوں کی space بند رہی تھی وہاں پہ اس نے output کی heading دیکھ ایک بلاک بنا کے output لکھ دی and this is the excellent way to attempt the paper computer census paper for federal board اس جیدہ print f scan f difference ہے اب اس بچے نے اس کو best explain کیا اور دونوں کا difference بھی لکھ دیکھ نمی بچہ game اور جو اس نے option پہ چھوڑی اس کو pencil سے cross کر دیا گیا یہ آپ نے pencil سے cross کر نا اب long question میں question 3 question 4 attempt write out program to print message based on grade دیکھیں clear program declaration mention کہ کس چیز کا program جو question سے relevant ہے اب دیکھیں اس میں اب اس کا a part mention اب اس بچے نے complete program لکھا اور again اس بچے نے output کیونکہ اس کے پاس زیادہ space تھی اس نے output کو اگلے page mention کر دی ہے اب دیکھیں اس کا circuit دیکھیں کتنے proper way میں and get not get اور functions کے لئے show ہو رہا ہے اور اس لئے 4 by 4 8 by 8 marks بچے میں gain کی اب question of 4 کی جو باقی spaces تھی اس کو پینسل سے cross کر دیا گیا تاکہ یہ دیکھیں کیونکہ یہ مادلی پینسل سے cross کر دیں اور last question 5 again to calculate net pay based on user basic pay اب اس نے question کی statement کو لکھ بڑے best انداز میں شار کر کے اور question کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے basic pay کا فرمولا mention پیپر میں اس کا بھی part difference between while loop and far loop کنی بڑے best way میں اس کو basic pay net pay formula apply کی ہے اور سارا لکھا ہے اور next آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے best انداز output کے بلاگ بنا کی کیونکہ space زیادہ تھی اس نے mention کی اس طرح difference between far loop and while loop آپ دیکھ سکتے ہیں کہ far loop اور while loop کا difference ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح line لگا کے دونوں کا difference کو clear گیا دونوں کا syntax لکھا گیا دونوں کا difference کیلئے mention کی گیا اور دونوں کی to the point یعنی اس بچے نے full by full marks 100% marks اس نے gain کی اور ایک excellent way میں اس نے paper attempt کی ہے paper میں کسی بھی جگہ پر آپ name یا roll number mention صرف جو describe جگہ وہاں پہ اپنا roll number لکھیں گے اس سے ہٹ کر کسی بھی جگہ پر آپ name mention کرتے یا roll number 55 marks gain کی ہیں اور دوسرے بچے نے 55 میں سے تھوڑا سا bad طریقے سے پیپر کو attempt کی ہے اور 39 marks لی ہیں اور اس نے جو spacing تھی جو question between spacing تھی line spacing تھی جو اس میں space کو proper use نہیں کیا space management کیسے کرنا ہے اس کی تھوڑی سی آپ گھر میں practice کر لیں اور question کو کیسے manage کر لیں پرام آپ نے کیسے لکھنے اور بیس آپ نے پرام لکھنے اور اس کی output کو آپ نے کیسے mention کر لیں اور جہاں پہ زیادہ length آرہ ہے تو آپ نے difference کیسے mention کر لیں یہ ساری چیزیں آپ you have to کریں گے تو آپ کو اس کے marks نہیں ملیں گے تو space management time management اور question management کے question آپ نے کیسے attempt کرنا ہے you have to practice it at least once and hopefully this video will help you to achieve the maximum marks and to attempt the paper in an efficient manner in federal board examinations and any query regarding this you may ask through whatsapp or messenger office